جیولوجیکل ٹائم سکیل کے اندر آج ہم سٹیڈی کہنے جا رہے ہیں پری کیمبرین لائف کو السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو زیولوجی وید آمنا تو چلیے آج کی شورٹ سی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر پری کیمبرین لائف کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ٹو ایراز آ جاتے ہیں آرکیوزویک ایراز اور پروٹیروزویک ایراز ابھی ہمارے پاس سب سے اولڈیسٹ پیریڈ آف ٹائم ہے یا اولڈیسٹ پیریڈ آف لائف ہے جب لائف جو تھی یہ ارث کے اوپر ایراز ہوئی ہے اب اس میں تقریباً ایرز جیولوجیکل ٹائم کا ایٹی سیون پرسنٹ آ جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ایرز جو ہے وہ تقریباً فور پائنٹ سکس بلین ایرز اولڈ ہے اور جو کیمبرین لائف ہے وہ ہمارے پاس سٹارٹ اور یہ فائر سیونٹی ملین ایرز پہلے تو اتنا جو اندر کا ٹائم ہے یہ سارے کا سارا پری کیمبرین لائف کے اندر آ جاتا ہے اب پری کیمبرین ٹائم کے اندر جو روکس گری نائٹ روکس پرائزنٹ ہی ہے وہ ہمیں دنیا کے ہر کونٹیننٹ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں اب اس ٹائم میں کیا ہوا اس ٹائم میں زیادہ تر جو لیونگ اورگنزمز ہے وہ تو ہمیں کم ہی نظر آئے ہیں ویسے ارلی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے لیونگ اورگنزمز کی زیادہ تر پری کیمبرین ٹائم کے اندر ارت کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سیز کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایٹموسفیر کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے مطلب ایٹموسفیر کے اندر جو گیسز ہے جیسے کہ کاربن ڈائیک سائیڈ ہے اس کے علاوہ باقی اوکسیجن ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اوزون لیئر کی فورمیشن ہے یہ سارا کچھ آلموسٹ ہمیں پری کیمبرین ٹائم کے اندر نظر آتا ہے ویسے جو اوزون کے فورمیشن ہے وہ کافی حد تک جائے وہ ہمارے پاس کیمبرین پیریڈ کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ ارلی ڈیویلمنٹ آف لیونگ اورگنزمز جو ہے اور یہاں پھر جو اوریجن آف لائف ہے یہ سارا کچھ ہمارے پاس پری کیمبرین ٹائم کے اندر نظر آتا ہے اب اگر ہم فوسیل ریکارڈ آف پری کیمبرین کی بات کریں تو آر کے اوزون ایرار کے اندر ہمیں کوئی بھی فوسیل جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوا صرف اور صرف روکس کے اندر جو آرگینک ڈیپوزٹس پریزنٹ ہے وہی سے ہم تھوڑ کرتے ہیں کہ آر کے اوزون ایرار کے اندر جو پلانٹ لائف تھی وہ الگل ڈیپوزٹس کے فارم میں تھی وہ ایگزیسٹ کرتی تھی اس کے علاوہ سپنجیز پروٹوزونز بلو گرین الگی اور ورمز وغیرہ کے فوسیل ہمیں پروٹیروزویک ایرار کے اندر ملے ہیں اب ضائع سی بات ہے یہ جو فوسیل جیسے کہ سپنجیز اور پروٹوزونز ہمیں پتا یہ سارے کہ سارے اورگنزمز تو آر کے ورڈ کے اندر بھی موجود ہیں لیکن جو پری کیمبرین ٹائم کے جو اورگنزم تھے یہ آر کے اورگنزم سے بہت زیادہ ڈیفرن تھے ٹھیک ہے ان کو ہم آر کے اورگنزم سے کمپیر نہیں کر سکتے اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے جی پروٹیروزویک ایرار کے اندر بھی بہت کم ہمیں فوسیل جسکور ہوئے ہیں اور آر کے اوزویک کے اندر تو بلکل ڈسکور نہیں ہوئے تو یہ تھوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں آردھ کے ڈیویلمنٹ ہو رہی تھی تو جو والکینک ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے زیادہ تر جو فوسیزہ وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی شورٹ سے ویڈیو اگر آپ کا اس میں سے کوئی 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 کوشن ہے کنفیجن ہے تو آپ جیسے میں اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے چانل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ